ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعبر پر شفقت کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت جعبر بن عبداللہ انساری کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہو بیان کریں حضرت جعبر نے کہا کہ میں ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھا راوی کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا سفر جنگ کا تھا یا عمرے کا بہرحال جب ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے پاس جلدی جانا چاہتا ہو وہ جلدی چلا جائے حضرت جعبر کہتے تھے کہ سن کر ہم جلدی جلدی چلے اور میں اپنے ایک اونٹ پر سوار تھا جس کا رنگ خاکی تھا کوئی داغ نہ تھا دوگ میرے پیشے تھے میں ایسی طرح جا رہا تھا کہ وہ اونٹ اڑ گیا چلنے سے انکارہ کر دیا میرے چلانے سے بھی نہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو مجھے کہا کہ جاور ذرا مضبوطی سے اس کو بیٹھا اور یہ کہہ کر آپ نے اس کو اپنے کوڑے سے بذرب لگائی تو اونٹ اپنی جگہ سے کوت کر چل پڑا اور اس کے بعد بڑی تیز سے چلنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس اونٹ کو بیشتے ہو میں نے کہا جی ہاں بیشتا ہوں جب ہم مدینے پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کے ساتھ مسجد داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا اور اس اونٹ کو مسجد کے سامنے پتھر کے فرش کے ایکونے میں باندیا میں نے آپ سے کہا یہ آپ کا اونٹ ہے آپ باہر نکلے اور اس اونٹ کے گرد گرد پھر کر فرمایا یہ اونٹ ہمارا اونٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کئی آوکیے بھیجے اور فرمایا یہ جابر کو دے دو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قیمت پوری لے لی ہے میں نے کہا جی ہاں لے لی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت اور یہ اونٹ تمہارا ہے آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت رماتے ہوئے اس اونٹ کو یہ واپس کر دیا اور قیمت بھی دا کر دی ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پانی لانے کے لیے یہ اونٹ استعمال ہوتا تھا اور حضرت جابر کے مامو مروشتہ دار بھی اس کو استعمال کرتے تھے انہوں نے اتراز بھی کیا کیوں تو انہیں بیچ دیا اب پانی کسنا لائیں گے ہوں سکتا ہے کسی مردم kicked